بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے ہائیرو کاربن کی سیکنڈ کلاس الکینز اس سے پہلے الکینز کا انٹوڈکشن ہم آلڑی کر چکے ہیں اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ الکینز کیا ہوتی ہیں بچو الکینز وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس میں کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہوتا ہے الکینز وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان وچ کاربن کاربن ڈبل بانڈ اس پریزنٹ اور الکینز کو ہم آلی فنز بھی کہتے ہیں آلسو کارڈ آلی فنز آلی فنز اس کو ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو لور ممبرز ہوتے ہیں فیو آف دا ممبرز وہ کیا کرتے ہیں کہ آئلی پرادکٹ بناتے ہیں جب ان کو کلورین یا برومین کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اس لیے الکینز اور آلسو کارڈ آلی فنز آئل فارمنگ پرادکٹ دیتے ہیں بچو جو الکینز ہیں الکینز انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہیں انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا تھا انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن وہ ہوتے ہیں جو مزید کسی ایٹم کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں یا کسی ایٹم کو لے سکتے ہیں اور جو سیچوریٹڈ ہوتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ وہ مزید کسی ایٹم کو نہیں لے سکتے ان کا جو جنرل فارمولہ ہوتا ہے الکین کا الکین کا جنرل فارمولہ ہم لکھتے ہیں سی این ایچ ٹو این اور یہاں سے این سے ہمارا مطلب ہے نمبر آف کاربن سپوز اگر ہمارے پاس نمبر آف کاربن تھری ہیں تو جو آئیڈروجن ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے سی تھری ایچ سکس سیمیلرلی اگر ہمارے پاس نمبر آف کاربن فور ہیں تو جو آئیڈروجن ہوں گے وہ کتنے ہوں گے ایٹ ہو جائیں گے اگر نمبر آف کاربن فائف ہیں تو جو آئیڈروجن ہو جائیں گے وہ کتنے ہو جائیں گے ٹین ہو جائیں گے دوسری جو ایمپورڈنٹ بات ہے کہ جنرلی ہم ان الکین کو کس طرح شو کرتے ہیں جنرلی الکین are represented by c double band c اور اس طرف ہم کیا کر سکتے ہیں کہ r h اور ادھر ہم ch2 لکھ سکتے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں طرف double band کے ایک r لکھ لیں ایک r ادھر لکھ لیا ایک r left side پہ لکھ لیا اور ایک r اس کا right side پہ لکھ لیا یعنی کہ ہم اس میں اس طرح بھی change کر سکتے ہیں کہ we can write two r c double band c ایک r آپ اس طرف لکھ لیں اور ایک r آپ دوسری طرف لکھ لیں سو ہم جنرلی ان کو اس طرح بھی show کر سکتے ہیں الکینز کو اب ہم اس کے بعد سب سے پہلے ہم discuss کریں گے الکینز کا structure بچھو جو الکینز کا structure ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے hybridization کے اوپر سو structure of الکین structure of الکین سو structure ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ structure depend کرتا ہے hybridization کے اوپر کہ کون سی state of hybridization الکین کے اندر ہوتی ہے الکین کے اندر n الکین sp2 hybridization ہوتی ہے sp2 hybridization ہوتی ہے یعنی جو double bonded carbon ہے وہ sp2 hybridize ہوتا ہے sp2 hybridization ہوتی ہے جب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ each carbon کے تین orbital ہوتے ہیں for example آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ carbon اگر ہم excited state میں لکھیں تو carbon کی جو electronic configuration ہے وہ 1s2 اور excited state میں 2s1 2px 2py and 2pz تو ایک ایک الکٹران ان سب میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک ایس اور دو پی مکس ہوتے ہیں اور تین hybridize orbital بنتے ہیں ان تینوں کے تینوں hybridize orbital کو ہم sp2 hybridize orbital کہتے ہیں اور بچو یہ جو sp2 hybridize orbital ہے یہ arrange کی ہوتے ہیں 120 degree angle پہ اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ these are arranged in the form of trigonal planner manner اور ان سب میں ایک ایک الکٹران ہے اور ان سب کے درمیان جو bond angle ہے وہ کتنا ہوتا ہے 120 degree اب چونکہ اگر ہم الکین میں کسی الکین کو consider کریں اور جس الکین کو ہم consider کرنے لگے ہیں وہ ہم consider کرنے لگے ہیں suppose ایتین کو تو ایتین کا جو فامولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے CH2 double bond CH2 تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں دو کاربن ہیں تو ہر کاربن کا جو sp2 ہے وہ دوسرے کاربن کے sp2 کے ساتھ اور لیپ کرے گا یہ میں نے الکین نمبر 1 لکھا ہے یہ کاربن نمبر 1 اور کاربن نمبر 2 کا sp2 کاربن نمبر 1 کے ساتھ کیا کرے گا یہ overlap کرے گا اور overlap کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کاربن اور کاربن کے درمیان sigma بانڈ بنتا ہے یعنی یہ بھی sp2 ہے اور یہ بھی sp2 ہے تو اس sp2 sp2 overlapping کی وجہ سے کاربن کاربن sigma بانڈ بن جاتا ہے اور جو sp2 ہے وہ hydrogen کے ساتھ بھی overlap کر کے کیا بناتے ہیں کاربن آئیڈروجن کا sigma بانڈ اب دیکھیں اس کی وجہ سے بھی کاربن آئیڈروجن sigma بانڈ بنے گا اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کاربن آئیڈروجن sigma بانڈ بنے گا اب جو دوسرا کاربن ہے وہ بھی جو آئیڈروجن اس کے ساتھ attach ہیں ان کے ساتھ overlap کر کے کاربن آئیڈروجن کا کیا بناے گا sigma بانڈ بنائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں پہ ایک sigma بانڈ بنا ہے اور الکین کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ pi بانڈ ہیں تو وہ pi بانڈ کیسے بنتے ہیں یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں کہ جب hybridization ہوئی تھی تو یہ جو 2pz تھا یہ 2pz unhybridized رہ گیا تھا تو یہ جو unhybridized 2pz ہے یہ vertical پڑا ہوا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ یہاں پہ اس طرح پڑا ہوا ہے verticalی پڑا ہوا ہے تو ایک کاربن کا 2pz دوسرے کاربن کے 2pz کے ساتھ overlap کرے گا sidewise overlapping ہوگی کیونکہ ہر 2pz میں ایک elektron ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ pi بانڈ بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ دوسرا pi بانڈ بن گیا اب جو الکین ہے اس میں یہاں پہ جو بانڈ angle ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 120 degree اور اس کی جو geometry ہوگی geometry ہوگی trigonal planar یا triangular planar یعنی geometry of الکین is trigonal planar are triangular planar سو اگر ہم اس کی summary لکھیں تو اس کے structure کی اگر ہم summary لکھیں تو ہم اس کے structure کی summary کچھ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جو الکینز ہوتی ہیں الکینز کے اندر sp2 hybridization ہوتی ہے sp2 hybridization اور sp2 hybridization کے بعد ان میں جو بانڈ angle ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 120 degree اور ان کی جو shape ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے trigonal trigonal planar shape ہوتی ہے الکین کی اب for example اگر ہم کسی الکین کو consider کریں suppose CH3 single bond CH double bond CH2 novel nature اس سے پہلے ہم کر چکے تو یہ جو یہ جو الکین ہے اس کا نام ہے propane کیونکہ تین کاربن ہے اور یہاں پہ double bond اس کا نام کیا ہوگا propane بچو اس propane کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو کاربن ہے یہ تو definitely single bonded کاربن ہے تو single bonded کاربن کیا ہوتا ہے sp3 hybridize یہ جو دو کاربن ہیں یہ جو دونوں کاربن ہیں both these کاربن are sp2 hybridize اس کا مطلب ہے کہ ان کاربن میں جو arrangement ہوگی وہ trigonal planner ہوگی اور جو bond angle ہوگا وہ کیا ہوگا 120 degree لہذا اگر کوئی mc q آ جاتا ہے کہ propane کے اندر state of hybridization کیا ہوتی ہے تو n propane state of hybridization کیا ہوتی ہے تو propane میں دو state of hybridization n propane hybridization of carbon is یا hybridization is تو different option دی ہوتی ہیں ان میں جو best option ہے sp2 اور sp3 اور پیپر میں question آجائے کہ propane angle کیا ہوں گے تو یہاں پہ angle ہوں گے وہ کیا ہوں گے 120 degree اور ادھر angle ہوگا یہاں پہ کاربن کا 109.5 ہوگا اس center کے اوپر so that was about structure of alken اور ہم نے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو bond angle ہیں وہ تو میں بتا دیا اب bond length کیا ہوتی ہے definitely جب double bond آجاتا ہے تو double bond آنے کی وجہ سے جو bond length ہوتی ہیں وہ change ہو جائیں گی اور جو bond length ہوتی ہے اس میں carbon 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 alkane میں 1.09 angstrom یہاں پہ important bond length کون سی carbon carbon کی bond length ہے جو کہ change ہو گئی ہے 1.39 angstrom ہو گئی ہے so that is about structure of alkene بچو اب structure کرنے کے بعد ہم اب alkene کی preparation کریں گے alkene کی preparation so now preparation of alkene alkene کو prepare کرنے کے کئی method ہیں لیکن جو آپ کے syllabus میں یہاں پہ ہم discuss کریں گے وہ دو method ہم discuss کریں گے اور وہ جو دونوں method ہیں وہ elimination method ہیں and both methods ہم کیا کریں گے elimination سے ہم کریں گے اب elimination ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے elimination یہ ہوتی ہے کہ کوئی group of atoms یا species adjacent carbon سے remove کرتے ہیں تو elimination reaction کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں alkene کو prepare کرتے ہیں so elimination reaction سے وہ کیا ہوتے ہیں تو ان method is dehydration of alcohol dehydration of alcohol بچو یہ جو dehydration ہے اس کا مطلب ہوتا ہے removal of water یہ ہوتی ہے drying drying اور چیز ہے dehydration اور چیز ہے اور dehydration میں water remove ہوتا ہے so method ہے dehydration of alcohol اب یہ ہے کیا dehydration is removal of water removal of water d کہیں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے removal اور hydra کا مطلب کیا ہوتا ہے water اور عام طور پر اس کے لئے temperature چاہیے ہوتا ہے temperature تقریبا 170 degree چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لئے کوئی dehydration agent بھی use ہم کرتے ہیں اس reaction میں dehydration یوز کریں گے وہ کتنا یوز کریں 170 degree اور جو dehydration agent یوز کریں گے وہ کیا یوز کریں گے concentrated sulfuric acid ہم کچھ اور dehydration agent بھی یوز کر سکتے ہیں sulfuric acid کی جگہ alumina یوز کر سکتے ہیں p2o5 یوز کر سکتے ہیں لیکن جو یہاں پہ مناسب dehydration agent ہے وہ کون سا concentrated sulfuric acid concentrated sulfuric acid strong dehydration agent ہے اب اس میں دیکھیں تو simple alcohol اگر alcohol میں سے water remove ہو جائے یعنی alcohol کو اگر آپ heat کریں 170 degree Celsius پہ in the presence of sulfuric acid تو alcohol are change into alkenes یعنی کہ functional group ہے وہ change ہو جاتا ہے اب اس کا ہم کوئی reaction لکھتے ہیں for example ہم general reaction کوئی لکھتے ہیں کہ R R اور CH یہ دوسرا carbon اس کے ساتھ H H and OH اب بچو جس carbon کے ساتھ H لگا ہوا ہے H attach this carbon is alpha carbon اور alpha carbon سے جو اگلا carbon ہے وہ کون سا بیٹا carbon ہے تو اگر ہم اس کو heat کریں جیسے ہم اس کو heat کریں concentrated H to S4 add کر کے اور 170 degree temperature کے ساتھ تو یہ جو alpha اور بیٹا position سے یہ جو hydrogen اور OH یہ remove ہو جاتے ہیں یہ والا band polar ہے اور یہ والا band بہت ہی minor سا polar ہے تو کیا ہوتا ہے کہ OH یہ H کو attack کرتا ہے تو ہوتا یہ کہ OH elektron لے جاتا ہے اور H electron دے جاتے تو اس carbon کے پاس دو electron ہوتے ہیں اس carbon کے پاس کوئی electron نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا carbon ہے جو R والا سٹرکچر اور یہ سٹرکچر ہے یہ الکین ہے اور اس سے ریموول کس چیز کی ہوئی ہے اس سے ریموول ہوئی ہے ایک مالیکیول آف وارٹر کی تو دیکھا جائے تو وارٹر کی الیمنیشن ہوئی ہے وارٹر کی کیا ہوئی ہے الیمنیشن ہوئی ہے تو ایک carbon سے OH ریموو ریموو ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا saturated compound ہے وہ کس میں change ہو گیا ان saturated compound میں اس کا مطلب ہے الیمنیشن جب بھی ہوتی ہے الیمنیشن result in the formation of pi bond in the compound so یہ پہلا method تھا اب دوسرا method ہم دیکھتے ہیں دوسرے method میں بھی ہم کیا کرتے ہیں elimination کرتے ہیں کس کی ایک اور class کی اور وہ کیا ہے elimination of alkyl halide so second method is تو وہ کیا elimination ہے اس میں ہم کرتے ہیں dehydro halogenation of alkyl halide dehydro halogenation of alkyl halide اب alkyl halide بچو ایک اور class ہے compound کی تو اس کے اندر سے کیا کرتے ہیں remove کرتے ہیں کس کی دیکھیں as the name indicate d کا مطبط ہے removal hydro کا مطبط ہے hydrogen hello کا مطبط ہے halogen so اس میں کیا ہوتا ہے removal of hx ہوتی ہے so removal of hydrogen halide removal of removal of hydrogen halide removal of hydrogen halide اور hydrogen halide کو ہم shortcut کیا لکھتے ہیں hx اس کا مطبط یہ alkyl halide پہ depend کرتا ہے کہ کون س alkyl halide ہم use کر رہے ہیں اگر alkyl halide کو لے کے اس کے اندر اگر ہم کیا کریں کوئی base ڈالیں کوئی base ڈالیں اگر ہم اور base کون س use کریں جس میں alcohol ہو یعنی آپ نے نسبتا کم پولر solvent use کرنا ہے tolkyl halide کس میں change ہو جائیں alkyne میں change ہو جائیں اچھا یہ جو base mostly ہم use کرتے ہیں یہ ہم use کرتے ہیں potassium hydroxide یا sodium hydroxide کیونکہ ہم نے base use کرنا ہے وہ sb یعنی strong base use کرنا ہے تو ہم اس کا پہلے کوئی general reaction لکھتے ہیں جس طرح ہم نے alkyne میں لکھا suppose r h single bond h اور ساتھ میں یہاں پہ x آپ پتہ ہے کہ monohelolkane ہوتے ہیں diarcal alkyl halide جو di yellow اور tri yellow ہوتے ہیں ان کو ہم alkyne کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم alkyl use کریں اور alkyl use کر کے ساتھ koh use کریں اور اس کو heat کریں تو adjacent carbon سے یہ کیا remove ہوگا hx تو adjacent carbon سے hx remove ہوگا تو as a result of dead ہمارے پاس کیا بنے گا r ch2 double bond ch2 plus جو دوسری چیز میں پیدا ہوئی ہے h2o اب ہم اس step میں بھی لکھ سکتے جو کمبائن ہوتا کس کے ساتھ koh کمبائن ہوگا یہ کیا بنا دے گا this will form water یعنی یہ دو چیزیں بنتی ہیں ایک تو یہ کمبائن ہوگا کیا بنا دے گا water اور دوسرا جو ہے k کس کے ساتھ h کے ساتھ کمبائن ہوگا koh بنا دے یعنی آپ کا بیس جو ہوگا ایڈ ڈ اف ریکشن کیا ہو جائے گا ریجن ریٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی کوئی ٹیپیکل اگزمپل لکھتے ہیں سپیسیفائیڈ اگزمپل لکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے سپوز ہمارے پاس یہ الکائل الائیڈ ہے برومو ایتھین ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اینڈ بی آر اس کو کیا کہتے ہیں برومو ایتھین یا ایتھائل برومو ایڈ اس کو اگر ہم اٹیج کریں چیک کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ تین آئیڈروجن ہیں سو سی ایچ تھری اس کی ایبریڈیشن کیا ہے ایس پی تھری اس کے بعد آپ دیکھیں ایچ اور اس کے بعد یہ بی آر کیو ایچ یہاں پہ کوئی الکول یوز کرتے ہیں ایتھنول یوز کر لیں یا کوئی اور الکول یوز کر لیں موسٹ آف دی کیسز کے اندر ایتھنول یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہیٹ کرتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ کے اوپر چارج پوزیٹیو ہے اور او ایچ کے اوپر کیا چارج ہے نیگیٹیو اس کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہے اور بی آر کے اوپر پارشل نیگیٹیو چارج ہے سو یہ جو کے ہے ایٹ فل اٹریکٹ دس بی آر اور بی آر کو یہاں سے ریموف کرے گا اور بی آر کو یہاں سے جب ریموف کرے گا تو بی آر الیکٹران لے کے جائے گا بی آر الیکٹران لے کے جائے گا اور کیا نام ہے اس کا یہ جو آپ کا ایچ ہے ایچ اپنے الیکٹران دے کے جائے گا تو ایچ کس کے ساتھ کمبائن ہوگا ایچ کمبائن ہوگا کس کے ساتھ او ایچ کے ساتھ جب ایچ او ایچ کے ساتھ کمبائن ہوگا تو ایس ای ریزلٹ آف ڈیٹ اب دیکھیں H اور BR جو ہے وہ remove ہو گیا H اور BR remove ہو گیا تو کیا بنا ہے ایک اس کے اندر بنا ہے KBR دوسرا کیا بنا ہے H2O اور جو تیسرا ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ کا product ہے وہ product کونس ہے آپ کا CH 2 double bond CH2 یعنی آپ کا bromo ethane کس میں change ہو گیا ہے ethane میں change ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں اس میں جو hybridization ہے وہ SP3 سے کس میں change ہو گیا ہے SP2 میں change ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کا substrate تھا اس کا barn angle کتنا تھا 109.5 degree اور جو product ہے اس کا barn angle کتنا ہے 120 degree similarly جو substrate تھا اس کا structure کیا تھا tetrahedral اور جو product ہے اس کا structure کیا ہے trigonal planer اس کا مطلب ہے elimination میں hybridization بھی change ہوتی ہے hybridization میں bond angle بھی change ہوتا ہے اور elimination میں structure بھی change ہوتا ہے کبھی کبھی اگر کوئی MCQ آجائے کہ during elimination which of the following is true اگر لکھا ہو کہ hybridization change ہوتی ہے تو یہ بھی دروست ہے bond angle change ہوتا ہے تو یہ بھی true ہے اور structure change ہوتا ہے تو یہ بھی true ہے so these are two methods for preparation of alkenes اب ہم کیا کریں گے کہ الکین کی preparation کے بعد اب next ہے الکین کی reactivity reactivity of alkenes reactivity of alkenes بچو جو alkenes ہیں alkenes کے comparison میں reactive class of compound ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں reactive ہے تو alkenes are more reactive than alkenes پہلے نمبر پہ بات ہم یہ کریں گے کہ these are more reactive than alkenes alkenes کی reactivity تو آپ کو بتائی تھی کہ ان میں ایک تو sigma band ہوتا ہے اور جو sigma band ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے stable ہوتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ non-polar ہوتے ہیں تو الکین میں کیوں یہ reactive ہے تو اس کی کیا reasons ہیں ایک تو اس کی reason یہ ہے کہ پائی الکٹران موجود ہیں number one پائی bond which is weak which is weak پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ پائی bond موجود ہے جو کہ weak ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو پائی الکٹرانز ہیں پائی الکٹرانز are more exposed یعنی پائی الکٹران چھپے ہوئے نہیں ہیں پائی الکٹران more exposed ہیں اور more exposed کیسے طرح ہیں these are above and below the bond axis these are present above and below bond axis یعنی جو bond axis ہے اس سے اوپر یا نیچے ہیں تو bond axis سے کیا مطلب ہے یعنی یہاں پہ آپ کا کاربن ہے دوسرا کاربن ہے اور یہ آپ کا سگما الکٹرانز ہیں اب جو پائی الکٹرانز ہیں پائی الکٹرانز اس bond axis سے اوپر ہوں گے so this is a line joining the two nuclei اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is bond axis bond axis یعنی وہ لائن ہے جو نیوکلائی کو join کرتی ہے so پائی الکٹران یا اس bond axis سے above ہیں یا below ہیں یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پائی الکٹرانز are more exposed جب پائی الکٹرانز more exposed ہیں تو کوئی بھی جو الکٹران سیکنگ گروپ ہے یا الیکٹر فائل ہے الیکٹر فائل can easily attack them so so پائی الکٹرانز are more exposed پائی الکٹرانز are more exposed are more exposed so easily can be attacked by so easily easily attacked by by an الکٹر ii when ھ he ii are there when ii mostly electrophilic addition electrophilic addition یعنی electrophile آ کے کیا ہوتا ہے add ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس میں saturated compound بنتے ہیں saturated compounds are formed saturated compounds are formed تو پھر کیا بات ہوئی تو ہم نے تین باتیں یہاں پہ کی ہیں number one پہلی بات یہ کی ہے پہلی بات ہم نے جو کی ہے بچو وہ یہ کی ہے کہ جو alkenes ہوتی ہیں alkenes reactive ہیں پھر اس کے بعد reactivity کے ہم نے reasons لکھی ہیں reactive کیوں ہیں pi bonds ہیں یعنی pi electrons ہیں تو pi electrons کیا ہیں exposed ہیں pi electron کیا ہیں exposed دوسری بات ہے کہ weak pi bond ہے تیسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ جو alkenes reaction دیتی ہیں وہ کون سی دیتی ہیں electrophilic addition reaction یہ ذہن میں رکھنی ہے بات کسی mcq میں آ جاتا ہے تو alkenes جو most reaction دیتی ہیں those reactions are electrophilic addition reactions دیتی ہیں alkenes تو یہ بات ہوگی اب ہم ڈسکس کریں گے reactions of alkenes وہ انشاءاللہ کسی next class میں i hope آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی issue ہو تو you are most welcome آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی